دنیا محنت کرنے کی جگہ ہے اور آخرت عدر پانے کی جگہ ہے دنیا کے اندر آدمی دنیا کے بارے میں بھی محنت کرتا ہے اور آخرت کے بارے میں بھی محنت کرتا ہے دنیا کے بارے میں محنت کرتا ہے تو اس کو کچھ ریزرٹ مل جاتا ہے کچھ نہیں ملتا لیکن آخرت کے بارے میں جو کچھ بھی محنت کرتا ہے اگر وہ سچے دل سے کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطاری کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے بندے کی کوئی نیکی زائل ہی کرتا میں بندے کا کوئی نیک عمل برواد نہیں کرتا اللہ رب العرمین نے پران مجید میں مطابع دیتے گئے اس بات کا اعلان فرمایا جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد اپنے صالح کی زندگی گزارتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کی نیچے نہریں بہرے ہی ہوں گی تو دنیا محنت کرنے کی جگہ ہے آخرت عدر و سواب پانے کی جگہ ہے محنت کا بدلہ اللہ نے فرمایا وَعَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَاب اس دنیا میں انسان جو کچھ محنت کرتا ہے اس کو وہی ملے گا وَإِنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَوَا اور جو کوشش کیا اس کو جاکھ پردال کیا جائے گا قیامت کے دن سُنَّيُ جَزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَا دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے نیک عمل کرتا ہے برا عمل کرتا ہے دے سب عمل کریں اگر وہ نیک عمل کرتا ہے اور دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو قبر میں منکر نکیر آتے ہیں سوال کرنے کیلئے منکر نکیر آتے ہیں تو بندے کے سامنے سورت کے غروب کے طریب ہونے کا وقت پیش کہہ جاتا ابھی سورت غروب ہو جائے گا ٹوپ جائے گا وہ بندہ دنیا میں مومن ہوتا ہے عمل کی زندگی گزارتا ہے ریزگاری کی زندگی گزارتا ہے جیسے اس کی آنکھ قبر میں کھلتی ہے وہ گلتا ہے دعوہ نہیں وصلی ضرور نہیں اس نے مجھے نماز پڑھنے دوسر اللہ اللہ وہاں اس کو نماز یادت رہتی ہے عمل کا اس قدر حریص اور رسیہ نیک عمل کا اس قدر گربیدہ نیکی آنکھ کرنے کا اتنا شوق کی قبر کے اندر بھی اس کو خیال آتا ہے لیکن کیا ہوتا فرشتے بجاتے ہیں ابھی عمل کی جگہ نہیں عمل کی جگہ نہیں ہے وہاں تو عدر ملنے والا ہے بدرہ ملنے والا اچھا عمل کیا تو اچھا بدرہ برا عمل کیا تو برا عمل تو یہ دنیا کی زندگی میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا حساب اللہ کے سامنے میں دینا ہے اس کا بدرہ ہم کو قیامت کے دی ملے گا دیکھیں جنت کے در بھی ہم جنت داخل کا دی رینڈ ہے وہاں اس طرح نماز نہیں پڑھنا ہے اس طرح روزہ نہیں رکھنا ہے اس طرح خیرات نہیں کرنا اس طرح دوڑوپ نہیں کرنا بس اللہ نے کیا کہا تم تمہاری بیویوں کو خوش کر دیا جائے گا آدمی کی ساری زندگی کا طرح مطابق ہوگا جنبت میں وہ میاں بیوی تھا آدمی کتنی عورت سے کتنی خوبصورت اور نیک عورت سے شادی کر لیں لیکن دنیا میں دنیا کے کام و کاج اور مشکولیات کی وجہ سے وہ جتنی عارض کرتا ہے اتنا اس کو وقت نہیں دے باتا بیوی جتنی عارض کرتی ہے شہر سے ملنے کے لئے اس کی عارض پوری نہیں ہوتی لیکن اظر ایمان کے ساتھ دونوں زندگی گزار رہے ہیں میاں بیوی تو جنب میں انشاءاللہ عارض پوری ہو جائے گی جنب میں کوئی کام نہیں کوئی دھندہ نہیں کوئی بیماری نہیں پیشات کی حاجت نہیں باقانی کی حاجت نہیں کسی بھی دلے کی گندگی نہیں دودھ کی نہریں شہد کی نہریں شراب کی نہریں سورے چانکیٹ کے مکانات بنے ہوئے تمہیں کہہ رہا تھا دنیا کی زندگی عمل کرنے کی جگہ ہے جیسا عمل کریں گے وہ ایسا مدرہ ملے گا دنیا کے مطالبک عمل کریں گے دنیا کے کاروبار کے مطالبک تو اس کا مدرہ بھی ان کو ظاہر ہو جاتا ہے آخرت کے بارے میں عمل کریں گے تو اس کا مدرہ ملنے کے بعد واضح ہو جائے گا اس لئے اشار کہتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دے جنب بھی ہے جانب بھی ہے نہ مانے تو مر کے دے جیسا عمل کریں گے وہ سمدلہ ملنے سامنے ہیں